نمشکر دوستو میں وکاس گورب بات کروں گا میری جمعیداری سے اور بات کروں گا ہماری جمعیداری بنتی ہے جو ماننے پر ہمارے پردھان منطری جو ایک گھر کا مکھیا ہوتا ہے جیسے دیش کے مکھیا پردھان منطری انہوں نے لاکڈاؤن کا جو فیصلہ لیا بہت بہترین فیصلہ تھا اور بہت بہترین فیصلہ ہے بہت اس فیصلے کا سبھی لوگوں نے پالن بھی کیا ہے تہدیل سے پالن کر رہے ہیں لوگ چھوٹی موٹی مسئیبتیں آ رہی ہیں لوگ پھر بھی آپ کے اس فیصلے کو مان رہے ہیں پر یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ماننے پردھان منطری جی جب بارہ تاریخ کو راہل گاندی جی نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ بہت بڑی آفتہ آنے والی ہے بہت بڑی مسئیبت آنے والی ہے کوویڈ جو نائنٹی ہے کرونا کی اور اس کے ٹھیک کچھ دن بعد بارہ تیرہ دن کے بعد پچیس تاریخ کو آپ گجرات میں لاکھوں لوگوں کی بھیڑ کٹھا کر کے ٹرمپ کے لیے اس کے سواگت میں آپ جھٹے تھے کیا اس وقت آپ کو یہ چیزیں آپ کو اس وقت یہ چیزیں مجاک لگ رہے چیز اس وقت آپ ماننے راہل گاندی کے اوپر الگ لگ طرح کے آپ کے جو آئی ٹی سیل ہیں چھٹکلے بنا رہے تھے ماننے پردھان منطری جی وہی چیزیں آج بھکتان بھکتنا پڑ رہا ہے بارہ تاریخ کو انہوں نے ٹویڈ کیا تھا اور ٹھیک انیس تاریخ کو سات دن کے بعد آپ انڈیا گیٹ پہ جو لٹی چوکھا ہے وہ کھا رہے تھے بہاری سویڈ جو ہیں بہاری فوڈ ہے اور آپ نے اس چیز کو سیریسلی لیا ہی نہیں اور اب جو انپلینڈ لوگڈون کر دیا آپ نے اس کے لیے لوگ جو مر رہے ہیں کرپیا ان کے لیے راشن مہیا کریے ان کے گھر کے رہن بسیدے کا انتظام کریے میری ذمہ داری بنتی ہے اپنے آس پاس اپنے پڑوس میں آپ نے جہاں تک میری پہنچ ہے میں وہاں تک راشن پہنچا ہوں اور ہر ایک بھارتے کی ذمہ داری بنتی ہے وہ جہاں جہاں پر بھی ہے وہ وہاں وہاں تک ان کی لوگوں کی مدد کر پائیں جو کہیں پر بھی ہے دھنیوار